انڈیا ہے نمی با سوائید دیکھتا ہے اور وہ با سوائید ہے اور اسرائیل ہے اور یہ جب آپ کے ساتھ روزید ہے اسرائیل نے انسیرائیل میں سوائید ہے اسرائیل نے اب لبنان کو تختہ مشک بنا لیا ہے اور آہستہ آہستہ ظالم اسرائیل اپنے قدم دیگر مشکہ وستہ کے ممالک کی طرف بڑھا رہا ہے اسرائیلی سینیکوں نے ساؤتھ لبنان میں پھیرایا جھنڈا ہجباللہ کے مارون الراس علاقے پر کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ ایک کروڑ آبادی پر مشتمل اسرائیل پورے قطعے میں بدمست حیوان کی طرح بدماشی کرتا پھیرا ہے مسلمانوں کا خون بہا رہا ہے لبنان کی کشیدہ صورتحال اور فلائٹس بند ہونے سے کئی پاکستانی فیملیز بیروت میں فز گئی ہیں ہجباللہ نے پہلی بار کی سیز فائر کی مانگ یہ دیکھیں بڑی مشکلوں سے جب ہی دوزار چھے کے بعد یہ دوبارہ بیروت بڑی مشکلوں سے کھڑا ہوا تا بھی وہاں پہ پورٹ پہ ایک بلاسٹ ہو گیا تھا یہ کووٹ کے دنوں میں اور وہاں پہ پولیٹیکل بھی بڑا کیا حصہ ہے ہجباللہ کے جو ڈیپیٹی چیف ہیں نائم کاسیم ان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آیا انہوں نے بولا کہ ہم لوگ جو لیبنیز ایفرٹس ہیں سیز فائر کے لیے اس کو ہم پوری طرح سے سپورٹ کرتے ہیں ہجباللہ کی طرف تھوڑی سی اگر نظر دالیں تو آپ کو دکھے گا کہ یہ پہلا سٹیٹمنٹ میجر سٹیٹمنٹ آیا ہے جب نصر اللہ کو اسریلی ایر سٹائکز نے جہاں پر اسی باوم گرہ کے ان کو مارا گیا جائے ہن دوستوں سواغت ہے کور ویڈیو میں دوستو اجرائیل نے ہجباللہ کو جڑ سے ختم کرنے کی قسم کھائی ہے اس نے پہلے پیجر اٹیک میں ہجباللہ کے بہت سارے آتنگ کی مارے پھر موبائل پھٹنے سے بہت سارے آتنگ کی مارے جتنے بھی ٹاپ کے کمانڈر ہیں ہجباللہ کو سب کو اجرائیل نے نپٹا دیا ہے اور اس نے بولا ہے کہ جو بھی اس کی کمانڈ سمالے گا اس سب کو نپٹائیں گے اجرائیل جو ہے اب لیبنان میں گھوش گیا ہے اور ہجباللہ کے اڈے تک مہوچ گیا ہے اس بیچ جو ہے بھارت میں لیبنان کے جو راجدود ہیں انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ بھارت جو ہے اس یودھ کو رکوائے مدد کرے ہماری ہم بینہ سرط یودھ روکنے کے لیے تیار ہیں لیکن اجرائیل جو ہے چھوڑے گا نہیں بلکل اس سمسیا کو جڑ سے ختم کرے گا جڑ سے مٹائے گا اس پریشانی کو کیونکہ جب بھی ادھر ادھر سے اجرائیل کی جنگ ہوتی ہے تو ہجباللہ بیچ میں جرور کودتا ہے تو چلیے ویڈیو بڑھتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں ویڈیو کو ہزباللہ کے جو ڈیپیٹی چیف ہے نائم کاسیم ان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آیا انہوں نے بولا کہ ہم لوگ جو لیبنیز ایفورٹس ہیں سیز فائر کے لیے اس کو ہم پوری طرح سے سپورٹ کرتے ہیں ان کا ایک تیس منٹ کا ٹیلیوائز ایڈریس تھا لیکن انہوں نے یہ بھی بولا کہ ہزباللہ سب سے پہلے اس وار کو نہیں روکے گا سب سے پہلے اسرائیل کو ایک سٹیپ لینا پڑے گا جہاں پر کہنا کہیں اسرائیل کو اپنی باومنگ کو ختم کرنا پڑے گا تب جا کے ہم کچھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں گے لیکن ہم ایک انکنڈیشنل سیز فائر کے لیے تیار ہیں تو ایسا ایک ان کی طرف سے سٹیٹمنٹ آیا اس کے بعد انہوں نے بولا کہ ویسے بھی اگر سیز فائر جب ہوتا ہے اس کے بعد جو ڈپلومسی چلتی ہے جو بھی اور ڈیٹیلز ہوں گے جو بھی اور ڈیسیزنز لینے ہوں گے ہم اس کے بعد دیکھ لیں گے لیکن کہیں نہ کہیں ہم کو یہ سیز فائر کی ضرورت ہے ایسا انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا جو کافی عجیب سا دکھا جس طرح سے ہیزبولہ نے ایک بڑا سٹرونگ سا سٹینڈ دے رکھا ہے اور جس طرح سے ان کے اٹیکس کل بھی کریں ہیفا کی اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کری ہے آلدھو آئین ڈوم نے پوری طرح سے انٹرسپٹ کیا لیکن کچھ راکٹس ہائفا سٹی کے اندر جا کے گرے ہیں پورٹ کی اوپر کبھی بھی کوئی ڈیمیج نہیں ہے ہیزبولہ کی طرف تھوڑی سی اگر نظر دالیں تو آپ کو دکھے گا کہ یہ پہلا سٹیٹمنٹ میجر سٹیٹمنٹ آیا ہے جب نصر اللہ کو اسریلی ائر سٹرائکس نے جہاں پر اسی بوم گرا کے ان کو مارا گیا تھا اس کے بعد ان کا جو سکسیسر آیا اس کو بھی ٹھوک گیا گیا ابھی یہ جو نائم کسیم جس کو لیڈر مانتے ہیں ایزبولہ کا انہوں نے بولا کہ انہوں نے اپنے آپ بھی بول دیا کہ بھئی ایزبولہ کو کوئی لیڈر شیٹر نہیں ہے کیونکہ اسریل نے بڑا کلیرلی بولا ہے کہ جو بھی اس آرگنیزیشن کی لیڈرشپ کی پوزیشن میں بیٹھے گا ہم اس کو ٹھوک تھا کے برابر کر دیں تو یہاں پر آپ کو یہ دیکھتا ہے کہ یہ خوف ہے کہ بھئی اگر میں لیڈر بن گیا تو میرے بھی جرہ دن نا چوبیس اٹالیس گھنٹے سے زارہ نہیں ہوگا اور میرے کو بھی یہ لوگ پہ یہاں کے مہارمور دیں گے تو انہوں نے بڑا کلیرلی بولا کہ ہم ایک الیکشن کریں گے اور ایک اس کے بعد سیکریٹری جنرل الیکٹ ہوگا اس کے بعد جو ہماری ارگنیزیشنل پروسیس ہے اس کے حساب سے ہم پورا ایک ایک جو بھی پروسیجر فالو کرنا ہے اور پھر ہم اناؤنس کریں گے کہ اس آپ کون لیڈر بنتا ہے ہزباللہ کا تو یہاں پر ایسا لگتا ہے کہ بھئی کسی کو بھی اس لیڈرشپ پوزیشن میں بیٹھنا نہیں ہے کیونکہ سب کو پتا ہے چوبیس سے اٹالیس گھنٹے سے زارہ ان کی لائف نہیں ہو دوستوں بینجمن نیتنیاہو کا بہت بڑا بیان آیا اور بیان یہ ہے کہ ہم نے ہزباللہ کی فائٹنگ کیپابلیٹیز اس کو ایپسولوٹلی ڈیگریڈ کر دیا یعنی کہ ختم کر دیا ہے اب ہزباللہ میں وہ شمتہ نہیں ہے ہاں چھٹموٹھاٹھوں کر سکتا ہے ٹھوس ٹھوس کر سکتا ہے گلی محلے میں گولہ مار دیا گولی مار دیا آر پی جی مار دیا راکٹ مار دیا یہ سب ہزباللہ کر سکتا ہے لیکن ہزباللہ کا جو پلاننگ کا انفرسٹرکچر ہے جو سٹریٹیجک اس کے ٹاپ لیول کے کمانڈرز ہیں بنجمن نتنیاہو کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے سب کو صاف کر دیا دوستو حسن نصر اللہ ستائی ستمبر دو ہزار چوبیس کو اس کو آف کر دیا جیسی اس کو آف کرا اس کو گوڈ نائٹ بولا تو لوگوں نے بولا کہ حاشم صیف الدین ہے یہ اس کے بعد بنے گا یہ اس کا رشتدار ہے یہ اس کا کزن بھی لگتا ہے ان کی رشتداری ہے تو یہ بڑا بھروسے کا بندہ ہے اسرائیلیوں نے چار اکٹوبر کو حاشم کو بھی اوپر پہنچا دیا بہت تروروں کے پاس پھر اس کے بعد بولا کہ اس کا ریپلیسمنٹ دیک اور ہے اس کا ریپلیسمنٹ دیک اور ہے اس کا نام ہی نہیں بتایا جیسے ہی اس کا پتہ لگا اسرائیلیوں کو کہ ہاں یہی ہے وہ آدمی جس کا نام نہیں بتا رہے یہ حاشم صیف الدین کے پاس آیا اس کو بھی چار اکٹوبر کو اسی دن اسرائیل نے ستائیس ستمبر اور چار اکٹوبر کے بیچ ہیٹرک لے لیا ان تین بندوں کو اسرائیل نے اڑا دیا ہے دوستوں اور اس کے بعد اب سہیل حسین حسینی سہیل حسین حسینی کو سات اکٹوبر کو یہ بھی ایک بہت بڑا ان کا تغلہ کمانڈر تھا ینگ بندہ ہے جس کو کہہ رہے تھے کہ ہاں یہ ایک دن حضب اللہ کا لیڈر بنے گا اس کو بھی آف کر دیا اب آیا ہے آخری میں یہ یہ ہے شیخ نعیم قاسم اب شیخ نعیم قاسم کا معاملہ ہے کہ شیخ نعیم قاسم کو ڈھونڈ رہے ہیں یہ لوگ شیخ نعیم قاسم کبھی بسترے کے اوپر سوتا ہے کبھی بسترے کے نیچے سوتا ہے کبھی علماری کے اندر سوتا ہے کبھی باثروم میں اس فراک میں کہ بھئیہ میں پکڑا نہ جاؤں اس چات میں کہ میں پکڑا نہ جاؤں کیونکہ اسرائیلی اب میرے پیچھے پڑھ چکے ہیں چن چن کے چن چن کے پہلے حماس کو ان لوگوں نے صاف کرا آپ کو یاد ہوگا دوستوں کہ سات اکٹوبر دوہزار تیس کو اٹیک ہوا تھا تب اس کے بعد بینجمن نیتنیاہو جو اسرائیل کے پردان منتری ان کا ایک بیان آیا بڑا مشہور ایوری حماس مین is a dead man walking ان کا ایک کہنا ہے کہ جو بھی حماس کا بندہ ہے is a dead man walking آپ یہ سمجھ لو وہ آج سانس لے رہا ہے وہ کل سانس نہیں لے رہا ہے اوپر سے نیچے تک میں سب کو ختم کر دوں گا کر بھی دیا اسماعیل حانیہ کو تہران جا کے مارا ان لوگوں کو یہی پہ نپٹایا میں پھر آپ کو بتاتا ہوں ان کی سٹوری دوستوں بڑی انٹریسٹنگ ہے آپ سنیئے گا مجھے نا یہ جتنے بھی بچصورت لوگ ہیں ان کے چہروں کے آگے کروس بنانے میں بڑا مزہ آ رہا ہے اس لیے میں کروس بنا رہا ہوں ایسی بات نہیں کہ آپ پہلی بار نہیں سمجھے آپ سمجھ چکے ہوں گے لیکن مزہ تو آگر آپ کے آب میں سوہیل حسین حسینی گوڈ نائٹ اب یہ جو ہے یہ بھائی اس کا میں نے کوشن مارک بنا دیا آپ لوگ کمنٹس میں لکھیں یہ کب آف ہوگا حیزباللہ گھٹنوں پہ آگیا ہے حیزباللہ نے ید ویرام کا پرستاو دیا ہے اور حیزباللہ نے کہا ہے نہیں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم تو اپنا ید ویرام کا پرستاو دے رہے ہیں جس کو اسرائیل نے بلکل صحیح کام کرتے ہوئے ریجیکٹ کر دیا ہے ایسے دھرندوں کی ایسے دشتوں کی یہی سزا ہے اور آگے کی بھی میں بتا دیتا ہوں کہ آگے کیا ہونے والا ہے آگے جو ہے وہ اسرائیل حیزباللہ کو پوری طرح سے نشٹ کرے گا کیوں اس لیے کیونکہ ایران پر سیدھے حملہ کرنے سے پور اس کو حیزباللہ کو پوری طرح سے نشٹ کرنا آوشک ہے پوری طرح سے نشٹ کرنے کا عرض یہ ہے کہ ان کی جو پوری مسائل لانچ کیپیبلیٹی ہے اس کو انہیں سمافت کرنا ہے پہلے اس میں تھوڑا سمیں اوش لگ سکتا ہے ہو سکتا ہے دو چار ہفتے اور لگ جائیں لیکن ایک بار جب حیزباللہ کے انہوں نے اوپر کے پوری جو اسٹرکچر ہے وہ سمافت کر دی کیونکہ حماس کے جو لوگ تھے وہ غازہ میں نہیں رہتے تھے حماس کے جو لوگ تھے وہ خاطر میں رہتے تھے کوئی ایران میں رہتا تھا کوئی ترکی میں رہتا تھا کوئی اور دوسری جووں پہ رہتا تھا کچھ امریکہ میں بھی رہتے تھے وہ غزہ میں نہیں رہتے تھے غزہ میں ان کے کیول ملیٹری کمانڈر اوپستت رہتے تھے حیزباللہ کا معاملہ دوسرا تھا حیزباللہ کے سارے کمانڈر جو تھے وہ لیبنان میں تھے لیبنان کافی بڑا دیش ہے وہ غزہ کی طرح کوئی تین سو اسکوائر کلومیٹر کا چھوٹا سا انکلیو نہیں ہے لیبنان بڑا دیش ہے تو انہوں نے سوچا کہ وہ لیبنان میں پوری طرح سے سرکشت ہے جیسے چاہے ویسے کر سکتے ہیں جیسے چاہے ویسے گھوم سکتے ہیں جیسے چاہے ویسے مزے لے سکتے ہیں لیکن وہ سارا کا سارا مزہ اسرائیل نے نکال دیا